موسکار بیہاری نوج میں آپ کا سوالت ہے میں رتن سین بھارتی آج ہم بات کریں گے بیہار میں موسم کو لے کر بیہار میں موسم کا مجات لگتار بدل رہا ہے بدلتے موسم کے بیچ میں پردیس میں باریس جیسے حالات اتپن ہو گئے ہیں بتا دیں کہ موسم بیوہاگ کی طرف سے جاری اپ ڈیٹ کنسار گروبار تک پردیس کے کئی حصوں میں باریس ہونے کی پولی سمبھاونا جتائی گئی ہے وہیں اگر ہم موسم بیوہاگ کی طرف سے جاری اپ ڈیٹ کو اگر ہم مانے تو بتایا گیا ہے کہ پردیس کے دس جلو میں تیج ہوا کے ساتھ میگ گر جن کے ساتھ ساتھ بھاری باریس ہونے کی پوری سمبھاونا جتائی گئی ہے موسم بیوہاگ کی طرف سے جاری اپ ڈیٹ کنسار پوروی ایم پسچم چمپارن کے ساتھ سیتہ مڑھی کپال گنج اور رنگ آباد گیا جہان نوادنا لندہ نوادہ اور سکھ پورا میں باریس کو لے کر الڈ جاری کیا گیا ہے موسم بیوہاگ کی طرف سے جاری اپ ڈیٹ کنسار یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتر پسچم اتر مد ایم اتر پورو کے آٹھ جلو میں میگ گر جن کے ساتھ باریس ہونے کی پوری سمبھاونا جتائی گئی ہے اس کو لے کر موسم بیوہاگ نوی سے ہی الڈ جاری کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنے والے دو سے دین دینوں کے بعد بیہار کے تاپمان میں بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پانچ مئی کے بعد سے پردیس کے پوروی ایبا دچنی پوروی ہوا کا پرباہ تیج ہوگا ادھر موسم بیوہاگ نے یہ بھی بتایا ہے کہ پردیس میں چکرباتی پریسنچرن بنا ہوا ہے جس کے قارن پردیس میں تاپمان میں بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے پردیس میں جہاں تاپمان چالیس کے پار پہنچ گیا تھا وہیں اب لوگوں کو رہت کی سانس ملی ہے یعنی کہ پچھلے کچھ دنوں سے پردیس میں جس طرح سے بارس کے حالات ہیں اس کے بعد سے تین سے چار ڈگری تاپمان میں گرہاوٹ دیکھی گئی ہے جس کے بعد سے لوگوں نے گرمی سے تو کم سے کم رہا جرور ملی ہے پردیس کے جائے درجلوں کے تاپمان میں بدلاب دیکھنے کو ملا ہے ایم ڈگری پورٹ کے انصار دچن بیہار سے ٹرپلائن گجر رہی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اتر پردیس اور جھارکھن میں چکرباتی دواب بنا ہوا ہے جس کے قارن پردیس میں بارس کے حالات اتر ہو گیا ہے بتا دن کی پردیس میں ان دنوں ہوا کی جو گتی ہے وہ چالیس سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رہفتار سے چلنے کی بات کہی گئی ہے حالانکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آنے والے دو سے تین دنوں میں ہوا کے روح میں بدلاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بعد سے تاپمان میں بھی بدلاب ہونے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے ایدھر موسام ہوا کی طرف سے جاری اپ ڈیٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پردیس میں ان دنوں پوروی اور دشنی پوروی ہوا کا پرواہ جاری ہے جس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چکرباتی پریسنجرن کے چھتر میں دشنی پوروی اتر پردیس اور اس کے آس پاس کے علاقے میں اس تحت ہے جس کے قارن پنجاب سے بانگلہ دیس تک اور دکچنی حریانہ دشنی اتر پردیس دشنی بیہار ایبا اوپ ہیمالی پسچمی بنگال کے اوپر سے یہاں جو ہے پریسنجرن یعنی کی ترف لائن جو ہے جو گجر رہی ہے وہ ان حصوں سے ہو کر گجر رہی ہے یہی بھا کارن ہے جس کے چلتے بیہار میں ان دنوں بارش جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اور پردیس کے کئی حصوں میں بارش بھی ہوئی ہے بیباک کی طرف سے جاری اپ ڈیٹ کے امزار اگلے 24 گھنٹے میں پردیس کے اتری بھاگو ایبا دشن پورو کے بھاگو میں ایک سے دو اصطانوں پر گرچ کے ساتھ بارش ہونے کی پوری سنبھامنا جتائی گئی ساتھ ساتھ ان علاقوں میں بیڑلی چمکنے کی بھی بات کہی گئی ہے برطمان میں تو لوگوں کو گرمی سے رہا جرور مل گئی ہے لیکن بیباک کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ پانچ مائی کے بعد سے ہوا کے دکھنے پردلاب کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تپیس ملنے والی ہے یعنی کہ گرمی میں بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی پھل حال کہ اگر ہم بات کر لیں تو ان دنوں موسم جو ہے سمان تاپمان جو تھا پہلے چاریس ڈگری اس سے جو ہے ابھی رات ملی ہے اور ابھی جو تاپمان ہے وہ چونتیس سے چھتیس ڈگری کے بیچ میں پوری پردیس میں بنا ہوا ہے حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دو ستین دنوں کے بعد جب ہوا کے روپ میں بدلاب ہوگا تو گرمی بڑھ سکتی ہے بیہار اور بیہار سے جڑیوی اور بیسنگ خبروں کے لیے بننے رہے ہیں بیہاری نیوز کے ساتھ مشید جی جاجد دھنیواد